اسلام علیکم ایرون دس ایس می آپ پر ہوپ صاف سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیوز آپ کو فسند آ رہی ہوں گی آج جی ہم لکھ کر رہے ہیں اسائیمنٹ اسائیمنٹ نمبر ون سی ایس فور زیرو ٹو کی آپ کی نئی اسائیمنٹ آ چکی ہے فور زیرو ٹو کی ڈیو ڈیٹ ہے جی اس کی ٹوئنٹی ٹو میں ٹوئنٹی 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 ہے یہاں پہ آپ لوگوں پاس روز کچھ لکھے ہوئے ہیں مارکنگ کی روز کیا ہیں ٹوپک کون کونسیس میں کور ہوئے ہیں نوٹ تھا سو ہم اس سارے کو کرتے ہیں اسکیپ ڈیریکٹ سلوشنگ طرف چاہتے ہیں کیونکہ آپ لوگ بھی ڈیریکٹ سلوشنگ ہی کی طرف چاہتے ہو تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو کنسیڈر دو فالونگ ایلفابیت سم تھا جی ہمیں پاس پی کیو آر کا اس میں پوچھا یہ گیا تھا کہ اس میں کتنی سٹرنگ سو سکتی ہیں جس کی لیند فائف ہوگی آپ نے اسے بتانا تھا تو ہم لوگ سلوشنگ میں جب آئیں گے تو ہم لوگ لکھیں گے تو فائنڈ دی نمبر آف سٹرنگ آف لیند فائف کین بی جنریٹر فارم دی ایلفابیت یہی سام ہم اٹھائیں گے اور اسی کٹو یہ پورا ہم لکھ دیں گے اچھا آپ لوگ اگر یہ نہیں لکھ پا رہا تو آپ سمپل اسے یوں کیا کریں سلیک کیا کریں پھر کوپی کیا کریں اور نیچلاک پیس کر دیا کریں اس کے بعد ہم لکھیں گے جی we need to calculate the number of possible combination since each character in the string can be one of three options P, Q, R there are three choices for each position in the string therefore the total number of strings of length 5 can be calculated by raising the number of choices to the power of length of the string in this case there are three choices P, Q, R for each of five positions so the total number of strings of length 5 is 3 raised to power 5 تو اسے ہم اسے solve کریں گے پھر آپ لکھیں گے is equal to 3 multiply by 3 multiple by 3 یعنی کہ five times آپ نے 3 لکھنا ہے تو اس کا انسر آپ کے پاس آئے گا جی 243 تو ہم یہاں آکے کہیں گے therefore there are 243 possible string of length 5 that can be generated from the alphabet some P, Q, R تو یہ تھا جی ہمارا ایک آنسر مجمید ہے کہ آپ کو سمجھایا ہوگا تو جلدی سے چلتے ہیں اسی question کے B part کی طرف Consider the following descriptive form of language ابھی آپ نے اوپر جو ہم لوگ نے اس کی length نکالی تھی اناثاروں کی یا language کے بارے میں بات کی تھی تو اب آپ نے اسے define کرنا ہے آپ نے بتانا ہے کہ کیا یہ valid ہیں کیا یہ unvalid ہیں تو سب سے پہلے میں پاس تھا تو پہلا جو ہے وہ empty string ہے یعنی کہ valid ہے for language L کیونکہ آپ نے language کے بارے میں بتانا تھا دیکھیں valid for language L تو آپ نے بتانا تھا جی پہلا جو ہے وہ invalid ہے for language L second one جو ہے وہ invalid تھا for language L third one بھی invalid ہے fourth one was valid تو یہ تھا جی اس کا second solution یعنی کہ question number one کے part two کا بھی solution آ گیا بہت سمپل سا تھا آگے بڑھنے سے پہلے کانجمہ چینل کو like اور subscribe ضرور کیجئے گا bell icon کو بھی press کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوریFYC Mechanos 中bei の کے کون میں مل سکے کہ ranked نبر ortex پہلے 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 پہ�ے پہلے پر تو اس کی possible جو minimum length solution تھے ہم اپس ایسے لکھیں گے the minimum length of the string that can be generated by the given regular expression is 2 دو بنتے تھے نا مار پا تو ہم بات کرتے ہیں جی کون کو سی لے ان بان رہی سے مار پاس first one is pp second one is qq third one is rr there are three possible minimum length string that can be generated by the given regular expression تو یہ تھا جی اس کا solution آ گیا جمید ہے کہ آپ کو سمجھا رہی ہو کہ اس میں کچھ بھی اتنا خاص نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اس کا solution تھا اب چلتے ہیں جی question number two کی طرف یہاں پر آپ نے تھوڑا سا کام کرنا تھا کہ لکھنا زیادہ تھا آپ لوگ لکھیں گے a question تھا کہ construct a regular expression for the given language define above define over تو جو language تھی جی اس میں آپ نے بتانا تھا کون سا odd number ہے اور کون سا even number ہے تو ابھی آپ لوگ جب solution لکھیں گے تو آپ لکھیں گے to construct a regular expression یعنی کہ وہی same line ہم اٹھائیں گے اور رکھتیں گے جہاں پر اب یہاں تک x, y تک ہم نے bracket close کر دی نا یہاں تک ہم لوگ نے یہاں سے copy کر کے paste کر دیا اب آگے آگے آپ لکھیں گے کہ where all strings start with an odd number of x as followed by an even number y as only we can use the following expression ہم لکھیں گے x, x, y, y اب ہمیں explain کرنا تھا نا کی کیوں ایسا ہوگا تو آپ لکھیں گے x, x جو تھا نا وہ represent کرتا ہے zero اور more across of x, x this ensured that the strings start with an odd number of x as because of every x in the pattern there must be an even number of x as in total second آپ نے لکھنا تھا y, y اب y, y کو ہم کیوں define کر رہے ہم بتائیں گے اس میں کہ اس میں represent اور ہے جی zero وہ ایک چیز جو ہم دکھو پر لکھ رہے تھے represent zero اور more across of y, y this ensured that the string consist of an even number یہاں ہم نے بات کی تھی string start, career, odd number کو کیونکہ اس میں ہر x pattern ہے یہاں ہم simple لکھتیں گے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ even number ہے اس کے بعد تھا جی آپ نے ایک diagram بنانی تھی finite automata اب اس میں ہم کرتے کیا ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے ہماری diagram سمپل سی اپنے circle دو draw کرنے اچھا میں نے تو اسے paint میں جا کے draw کیا تھا آپ لوگ پاس اگر یہ چل رہے تو آپ امس ورٹ ٹھیک چل رہے ہیں میرے پاس ذریع شکا رہا تھا تو آپ اس پر draw کر سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو مل جاتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر insert آتا ہے انسیٹ کا option یہاں image ہیں آپ لوگ یہاں پر شیف کریں گے تو شیف میں یہ دیکھیں ہمارے پاس symbols میں بھی آ جاتا ہے بہت سائی چیزیں arrows میں سارے سارے arrows آ جاتے ہیں basic میں آپ کے پاس سرکل آتا ہے یہ دیکھیں یہ سرکل آپ سرک کریں گے تو ہو جائے گا پھر اسے copy کا لیجئے گا اور یوں یہ سارا diagram آپ کی بن جائے گی edit text کہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ لکھا وہ بھی آ سکتا ہے تو وعید آپ آسانی سے سے بنا سکتے ہیں ایک کیوں 0 ہے اور ایک کیوں 1 ہے وائک کے میں پاس لائیں جا رہی ہے ہمارے جو نور پرن رہا ہے نا وہ x اور y کے درمیان تھا تو ہم لوگ یہ دیجئے آپ کی diagram مجھے امید ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آگئے ہوگی اچھے یہاں پر مت بنائیں کہ یہاں پر جگہت ہوتی ہے پر یہاں پر آپ کی حیرہ فائل آ جاتی ہے جب آپ send کر چکے ہوتے ہیں اسائیمنٹ اسے ڈاؤنلوڈ دوبارہ کیجئے کریں مطلب دوبارہ ڈاؤنلوڈ کیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آیا جو تیجھے کے پاس اسائیمنٹ open ہو رہی ہے وہ ہو کیسے رہی ہے تو یہ تھا جی ہے آپ کا اسائیمنٹ کا solution یہ 100% correct solution ہے وہ جمید ہے کہ آپ کو پسند آیا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ